اوم شریفت جائے نمہ اب منگل دیو اس دوران آپ اپنی وکری عوستہ میں آپ کی راشی کے دوتھے بھاو میں ویراج مان ہوں گے کنڈلی کے دوسرے بھاو جاتک کے پریوار بچت اور وانی کا پرتی ندیت تو کرتا ہے ایسے میں اب منگل کا دوسرے بھاو میں ہونا آپ کو اپنی وانی کو لے کر کچھ مفت بنا دے گا اس کے قرآن آپ دوسروں کے سمکس کچھ ایسابیہ نہ جلا سکتے ہیں یہاں تک کہ اس ویسے پریوار کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے اور اشٹمیش کا دوسرے بھاو میں ہونا یعنی کہ آرتک جیون میں بھی پریشانی منگل یہاں اتفرن نہ کر سکتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اپائے کے طور پر پرتے دن ساتھ بار ہنمان چالیس اکا آپ کو پارٹ کرنا چاہیے ایسے ہی بات کرتے ہیں برشب راشی کی تو برشب راشی کے لیے منگل کر رہے ہیں اب منگل دیو وکری عوستہ میں آپ کی ہی راشی یعنی آپ کے لگن بھاو میں پرستان کریں گے اس لئے منگل کی ایستیتی آپ کو سب سے ادھک اپنے سواستے جیون پر دھیان دینے کے یوگ بنائے گی کیونکہ منگل ایک اگرگ رہے ہیں اور اس کا پرواب اس دوران اپنی توجہ سے رکھاپن لاسکتا ہے اس کے لیے آپ کو خود کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے سمیہ سمیہ پر پانی بھی پیتے رہنا ہے اور خود کو ٹھیک سے موکشرائز کر کے رکھنا ہے ساتھ ہی آپ کو اس عبدی میں دھیان رکھنا ہے اور شارعی قیام کرنے کی بھی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ ایسا کر کے آپ اپنی اوڑ جا کو سگراتمک دشاں میں لے جائیں گے اس میں آپ کو اپائی کے طور پر ماں درگا کو لال فول چڑھانا ہے مثن راشی والوں کی جاتکوں کے لیے منگل نے ایک آرش بھاوتتا چھٹے بھاو کے سوامی ہوتے ہیں اب تیرہ نمبر 2022 کو یہ اپنی وکری عوستہ میں آپ کے خرچے روگ یا ترہ ویدش آدی کے دوارش بھاو میں ویراجمان ہوگی اس کے علاوہ اس دوران آپ کے دوارش بھاو میں وستیت منگل کی چطر درشتی آپ کے تیسرے بھاو پر بھی ہوگی جس کے پرنام سروپ آپ اپنے چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ کسی پرکار کے ترک ویترک یا بیواد میں پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے لئے بلکل بھی لاپ دیکھ نہیں ہوگا اور آپ یاترہ بھی کرنے والے ہیں جیدی آپ کسی بھی سواتس سمسیہ میں پیڑھت ہیں تو اسے اندیکھان بلکل بھی نہ کریں اور اس کے اوپر جتنا بھی ہو سکے ڈاکٹر سے پرامرش کر کے ترنت کاریوائی کریں وہی منگل کی اشترم درشتی اس سمیں آپ کے ساجداری ویباہ کے سپنباہ پر پڑھے گی اس لئے خود کو سروپری سمجھنے کا آپ کا سبحاؤ ساتھی کے ساتھ آپ کو کچھ اناوشک اہنکار سے بھی سمبندت کسی سمسیہ میں ڈال سکتا ہے اس کے قارن آپ کے اور ساتھی کے سمبندوں میں اتار چڑھاو دیکھنے کو ملیں گے اپائی کے طور پر آپ کو روجانہ پراتے کال کے سمیں بھگوان کارتی کے کی پورا کرنی ہے کرکراشی والے منگل گرہ کرکراشی کے لئے اتن تہی مہتفون گرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہے ان کے لئے کیندر اور ترکون بھاو کے سوامی ہونے کے کارن یوگ کارت بھی ہوتا ہے ارثات آپ کو راجیوگ دینے میں سکشم ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے پانچوے دشم بھاو کے سوامی بھی ہیں اب اس دوران آپ کے لاب کے کارش بھاو میں ویراجمان ہوں گے ایسے میں وکری منگل کا برشب راشی میں گوچر آپ کی اکچھاؤ کی پورتی اور لاب کے لئے بہت اچھا سدھ ہونے والا ہے پرانتوی شکراتنا پرینام آپ کو اچانک پرابت ہوگے یعنی کہ کرک راشی والوں کے لئے منگل یہاں بہت اچھا فل کرنے والا ہے اپائے کے طور پر منگل بار کے دن ہنمان جی کی پوجہ کرنی ہے اور مٹھائیوں کا دان کرنا ہے سنگھ راشی والوں کو کیا کرنا ہے سنگھ راشی والے جاتکوں کے لئے جو منگل کا گوچر ہے سنگھ راشی کے جاتکوں کے لئے منگل نمم اور بھاگیے بھاو جو کی ایک ترکون کے بھاو کے سوامی ہیں کندلی کے چطورت بھاو سے ہمارے جیون میں سبی پرکار کے سکھ سویداؤ ہماری ماتا چل اچل سمبتی آدھی کے بارے میں جانکاری ملتی ہے وہی نمم بھاو کو بھاگ کے تتا دھرم استان کہا گیا ہے ایسے میں منگل گرہ کی اپنی وکری عوستہ میں آپ کے کرم یعنی دشم بھاو میں ویراجمان ہو رہے ہیں ایسے میں اس کارن آپ اپنے کارے اسطل پر کافی دوانگ اور دوسروں پر حاوی ہوتے دکھائی نجر آئیں گے یعنی کہ سنگھ راشی والوں کے لیے جس بھی چھتر میں کارے کر رہے ہیں اگر چھاتر ہیں پڑھائی کر رہے ہیں ڈوب کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں اپنے کارے چھتر میں ہاوی ہوتے ہوئے لجر آئیں گے سنگھ راشی والوں کے لیے بھی منگل کا ایگوچر کافی لاپ دیکھ سدھ ہونے جا رہا ہے ماتاؤ کا پریوار کا سیوگ بھی آپ کو ملے گا اور سواستے آپ کا ٹھیک رہے گا سواستے کے پرتی تھوڑا سا سچیت رہنے کی بس آوشکتہ ہے اوپائے کے طور پر منگلوار کے دن ہنوان جی کی پوجا کرنی ہے اور مٹھائی کا دان آپ کو کرنا ہے کنیا راشی والوں کے اوپر کیا پر بھاو پڑے گا کنیا راشی کے جاتکوں کے لیے منگل آپ کے بھائی بہن کے ترتیبھاو اور انشتتا وے گوپنیتا کے اشتم بھاو پر شاشن کرتے ہیں جو اب اپنی وکری عوستہ میں آپ کے پتا گروہ بھاگیا کے نوان بھاو میں ویراج مان ہوئے ایسے میں منگل کی اس اسیتی کے قارن آپ کو اپنے پتایا گروہ کے بھی کسی بھی بات کو لے کر کچھ ایس اہمتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس سے آپ کو ان کے ساتھ سمسیا بھی سمبب ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ ہر پریشتی میں ان کی پوری بات دھہریا پوروک سنیں کیونکہ یہ آپ کے لئے فائد مند ثابت ہوگی اس کے علاوہ آپ کے دوارش بھاو پر منگل کی درشتی یہ درشاتی ہے کہ آپ کو کچھ اے پرتیاشت کھرچوں سے بھی دوچار ہونا پڑے گا وہیں منگل کی سپتن درشتی ترکتے بھاو پر ہونے سے آپ کو اچانک سے کسی چھوٹی یاترہ پر جانا پڑ سکتا ہے اپائے کے طور پر آپ کو مندر میں گڑ اور مونگ فلی سے بنی مٹھائی پرسات کے روپ میں چڑھانی ہے تولہ راشی والوں کے اوپر کیا رہے گا تولہ راشی والوں کے جاتکوں کے لئے منگل دوٹیا و سپتن بھاو کے سوامی ہے اور اب اپنی وکری عوستہ میں آپ کے اشتن بھاو میں ویراجمان ہوگے ایسے بھی منگل کے استیدی آپ کے لئے تھوڑی چنوٹی پون رہے گی کیونکہ کونڈلی کا اشتن بھاو یکتی کی درگائیو اچانک ہونے والی گھٹناو گوپنیتہ آدھی کو درشاتا ہے اس لئے اس بھاو کو منگل کا ہونا جاتکوں کو کئی چھتروں میں سنگرش دینے والا ہوگا بھاو بھکری منگل کا برشب راشی مغوچر وہ سبے ہوگا جب آپ کی جیون میں اچانک گھٹریت ہو رہی بہت سی گھٹنا ہے آپ کو کچھ مانسک تناؤں میں بیچے نہیں دے سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کے ایک آرش بھاو میں منگل کی چدر درشتی بھی آپ کے عارتی جیون میں اچانک سے اتار چھڑاو لے کر کے آئے گی یہاں پر آپ کو اپائے کے طور پر سواستے سمبندیت سمسیاں کا دھیان رکھنا ہے اور رکتدان کرنا ہے رشچک راشی کے جاتکوں کے لئے منگل ان کے لگن بھاو کے سوامی ہونے کے ساتھ ساتھ چھڑے بھاو کے سوامی بھی ہیں اور اب بھی اپنی وکری عوضتہ میں آپ کے جیون ساتھی اور ویفسائق ساجداری کے سبتم ماں میں بھی راجوان ہوئے ایسے میں منگل کی یہ استیتی آپ کو اپنے رشتوں میں جرورت سے زیادہ حاوی اور آکرامک بنا سکتی ہے تو تھوڑا سا رشتوں پر جھیان لکھیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے دامبتی جیون میں تھوڑا اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے اور اس میں آپ کو ویشہ دھیان دینے والی بات ہے اس کے علاوہ اس دوران منگل کی درشتی آپ کے دشم بھاو پر ہونے سے کاری اسطحل پر آپ اپنی چھویے کو لے کر تھوڑے ادھیک ایس ورکشت ہو سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاری اسطحل پر آپ کے شطرہ آپ کے اوپر خوابی ہو سکتے ہیں تو اس لئے جتنا سنبھا ہو سکے کسی کے ساتھ بھی اہنکار کے قارن سنگرش میں پڑھنے سے بچیں ساتھی لگن اور دوسرے بھاو پر منگل کی درشتی آپ کی کھانے پینے کی عادت کو بھی خراب کر سکتی ہے اس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑھ سکتا ہے تو یہاں پر آپ سواستے کا بھی دھیان لکھیں اپائے کے طور پر آپ دیوی لکشمی کے بوجہ گرے اور انہیں لال فون اربیت کریں دھنوراشی والے دھنوراشی کے جاتکوں کے لیے منگل ان کے پنچم اور دوادش بھاو کے سوامی ہے اور اب بھی اپنی وکری عوستہ میں آپ کی راشی کے چھٹے بھاو میں ویراجوان ہو رہے ہیں کنڈلی کا چھٹا بھاو جاتک کے شطروں سواستے پرتیسپردہ ماما آدھی کا بھاو ہوتا ہے ایسے میں منگل کی اس حیثتی کے قارن یہ سمیں سب کے ادھک سواستے کی دشتی سے آپ کے لیے تھوڑا جوکھیم بھرا ہوگا کیونکہ آشنگا ہے کہ اس سمیں آپ کو روگ آپ کی جو روگ پرتیردگ شمتہ ہے وہ کم ہو سکتی ہے تو اس سے جڑی ہوئی سمسیاں ہو سکتی ہے اردہ کی کامی شریر گندہ آ سکتی ہے شاریخ شکتی سے جڑی ہوئی کچھ پریشانے آپ کو ہو سکتی ہے کاری چھتر بر بھی آپ کو اپنے ویرودیوں کے پرتی سابدھان لینے کی بہت ہی زیادہ آوشکتہ ہے وہ آپ کے اوپر شڑی انتر لگا سکتے ہیں آپ کو فسانے کا پریاز کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا ان سے بچ کر رہیے ان کے لیے وکری منگل کا ورشب راشی میں گوجہ چنواتی پون ثابت ہو سکتا ہے اور وہ تھوڑا ویچریت محسوس کر سکتے ہیں اور انہیں اپنے لکشوں پر اپنا دھیان کندیت کرنے میں تھوڑی بہت پریشانی ہو سکتی ہے اپائے کے طور پر آپ کیا کریں گڑی یا نیامیت گڑ کا نیامیت سیون کرنا ہے آپ کو اور سواستے کے لیے یہ آپ کا انکول رہے گا تھوڑا اور سواستے کا آپ کو دھیان لکھنا ہے مگر راشی والے اجاتکوں کے لیے منگل ان کے چطورد بھاؤ اور اکارج بھاؤ پر شاشن کرنے والے ہیں فلسروب اس راشی کے شاتروں کے لیے جا جو جوب کر رہے ہیں کے لیے لکشوں کو پرابط کرنے کے لیے یہ سمیں اتم رہے گا یہ جو گوچر ہے شودکاری ہے منوگت ادھیان سے بھی جڑے جاتو کے لیے وکری منگل کا برشب راشی میں گوچر انکول پرواب کرے گا کیونکہ منگل کی اس سمیں آپ کی راشی کے اشترم بھاؤ پر دشتی ہوگی پرنتو باوجود اس کے کچھ انشتتہوں کے کارن آپ کو کچھ چیزوں کی شروعات انہیں کرنے ہوگی وکری منگل کے کارن مکر راشی کے پریم سمندوں میں بھی کھٹاس دیکھی جا سکتی ہے مہی شادی شدہ جاتو کو اس دوران سب سے ادھیک اپنے بچوں پر دھیان دینے کی جرورت ہے کیونکہ اس عبدی میں ان میں اوڑجا میں وردھی اور عیشہ کی بھامنہ ادھیک ہو سکتی ہے اپائے کے طور پر کیا کریں کسی جرورت مند ویکتی کو کسی بھی لال رنگ کی وستو کا آپ جان کریں اس کے علاوہ ادھی ہم بات کریں کمبر راشی والے جاتو کے لئے منگل ترتیہ بھاوے دشم بھاو پر شاشن کرتے ہیں اور جب منگل وکری عوستہ میں ماتا گھر گھریلو جیوان مہمی سمپتی اور وان کے چطور دھاو میں بھی راجمان ہو جائیں گے اس لئے اس سمیں آپ کو اپنے گھر اور وان کی سرکشہ سرکشہ کو لے کر سپر کرنے کی عوشتہ ہے اس کے علاوہ چطور دھاو وہ آپ کی ماتا کا بھی پڑھنے دیتو کرتا ہے ایسے میں اپنی ماتا کے سواستے پر بھی آپ کو دھیان دینا ہے کیونکہ آپ کی ماں ادھیکارک ہوتے ہوئے آپ پر تھوڑی ہاوی ہو سکتی ہیں اور ان کی یہ آکرامتہ کی قارن انہیں بی بی سمبندی سمسیا پتھ بن ہو سکتی ہے منگل کی چطور درشتی ستم بھاو میں ہونے سے آپ کو اپنے ساتھی کے پرتی تھوڑا بجسیور بنا سکتا ہے اور اس سے آپ رشتوں میں اپنے تیج مجاز سبھاو کے قارن مدوید میں پڑھ سکتے ہیں اپائے کے طور پر آپ کیا کریں اپنے ماں یا ماں سمان کسی محلہ کو گڑھ سے بنی مٹھائی کو بیٹھ کریں مین ناشی والے جاتکوں کے لیے منگل آپ کے دوسرے اور نوے بھاو کے سوامی ہے اب منگل اپنی وکری عوستہ میں آپ کی راشتی سے تیسرے بھاو میں ویراجمان ہوں گے پونڈلی کا تیسرے بھاو جاتک کے بھائی بہن شوک کم دوری کی آترہ سنچار کوشل آدھی کا پردنی دیت کرتا ہے ایسے میں منگل کی اس اتحقی کارن مین راشی کے جاتا ہے وشش روپ سے کھانا پکانے مارشل آرٹ جیسے اپنے کسی شوک میں خود کو شامل کرنے کی یوجنا بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو سچید رہنے کی بھی اوشکتہ ہوگی کیونکہ اس کے لیے آپ اپنا بہت سارا دھنکرچ کریں گے تو دھنکرچ ہوگا تو کریں گے ساتھ ہی آپ شاری روپ سے بھی خود کو چھوٹ پچھا سکتے ہیں اس کے اترکت آپ اپنے ساتھ اور اکتہ سکتے کی کمی کے قارن اپنے ان شوکوں کو بیچ میں ہی ادورہ چھوڑ سکتے ہیں منگل نے آپ کے سمباد میں بھی کچھ چڑھ چڑھاپن لانے کا کارے کریں گے کیونکہ اس سوئے منگل کی درشتی آپ کے چھڑے بھاو پر ہوگی اس قرن سواستے کی درشتی کو ان سے اس عوضی میں آپ کی سہن چکتی اور اوڑجا کے سطھر میں کافی اترچڑاپ آ سکتے ہیں وہی منگل کی نمم بھاو پر بھی درشتی آپ کا روجان دھار میں ایم رہسیمی پرتھاؤں کی اور بڑھے گا اپائے کے طور پر آپ کیا کریں کہ اس گوچر سے ادھیک لاپ پانے کے لیے نیامیت روپ سے بجرنگ بان کا پارٹ کریں تو میترو آشا کرتا ہوں یہ بھارہ راشیوں کے فلی جو میں نے بتائے ہیں آپ بتائے گئے اوپائے کو کریں اور نشطی طور پر یہ وکری منگل آپ کو اتنا ہانی نہیں پہنچائے گا تو جن لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو وہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کس ٹوبک پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اوم شریف دیائی نما